اسلام علیکم ادناند گازی آپ کے ساتھ ہے اس وقت میں موجود ہوں سینس پیٹ سی سائیڈ پر جو سمندری طوفان نے تقریباً آٹھ سے دس ہرٹس اڑا کے رکھ دیئے پانی کے سپیٹ دیکھیں کہ مجھے پورا ہلا کے رکھ رہا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو صورتحالے پانی کی کافی تیز ہے جب سمندر بہت ہلکا ہوتا ہے جب پانی اترا ہوا ہوتا ہے جب آپ آئیں لیکن اس میں بھی آپ آگے نہ جائیں آگے جائیں گے اپنی جان سے آپ کو بیٹھیں گے اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں سمندر کی مستیاں کہ کس طرح سمندر جب اپنی مستیوں میں ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا رنگ پیش کرتا ہے دیکھیں یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں سے گزالیش ہے کہ تقریباً تین سے چار دن مزید ابھی آپ یہاں سمندر روخ نہ کریں میں اس روڈ پر موجود ہوں جو نیوی کے جو کمانڈرز تھے انہوں نے اس روڈ کو بنایا السلام علیکم ادنان گازی آپ کے ساتھ ہے اس وقت میں موجود ہوں سینس پیٹ سی سائیڈ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو سمندری طوفان نے تقریباً آٹھ سے دس ہرٹس اڑا کے رکھ دیئے اور پانی کافی عرصے کے بعد روڈ سے باہر چلا گیا یہاں تک کے دو دریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی ایک دو دریہ ہے ایک اپنا سی بیو پر دو دریہ ہے ایک یہاں پر دو دریہ ہے یہ دیکھیں پانی ابھی پانی کی دیکھیں سپیڈ دیکھیں کہ مجھے پورا ہلاکے رکھ رہا ہے اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب اس نے ہرٹس کو اڑایا ہوگا ہمیں دیکھیں کتنا سپیڈ میں اس کی لہرے ہیں کچھ ٹائم پہلے لوگ آگے تک جایا کرتے تھے نانے کے لیے لیکن آپ دیکھیں آگے جانا پوسیبل نہیں ہے اتنا زور سے اور آوازوں میں طوفان تھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں مزید پانی چہر رہا ہے اور جیسا کہ یہ جگہ بڑی خطرناک ہے خاص کر جب 144 جب لگی ہوئی ہو خراب یہاں پہ نہ آئے اس وقت صورتحال کافی خراب ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے سمندر کے اندر تو گیانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کافی ہرٹس کو نقصان پہنچا ہے تقریبا کہا جا رہا ہے کہ آٹھ ہرٹس کو نقصان پہنچا ہے ایک میرے سامنے ایک ہرٹس ہے آپ دیکھ سکیں کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں پورا ڈیمولیش ہو چکا ہے اور یہ پورا گھر گیا ہے جیسا کہ ابھی پانی تھوڑا ادھرا ہوا ہے پانی نے کافی نقصان پہنچایا اس زگا کو اور یہ آپ دیکھیں اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ کبھی بھی اگر مزید پانی آ گیا تو یہ نیچے گھر سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن یہ اس کی پوزیشن ہے ابھی اور یہ اتنا خطرے سے کھالی نہیں ہے بالکل یہ کبھی بھی گھر سکتا ہے تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہی تھا ون فورٹی فول لگی بھی ہے اور یہاں پر آنا پوسیبل نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہڑ ہے ایسے کتنے ہڑ ہیں آٹھ ہڑ ہیں جو اس میں گھر چکے ہیں کیونکہ سمندر دنیا میں تقریباً 75% حصہ پانی ہے 25% حصہ زمین ہے خوشکی ہے آپ اس سے نہیں چیز سکتے بالکل بھی ابھی آپ دیکھیں میرے سامنے کیویو ہے اس وقت بہت ہی شاندار ہے اور یہ نظارہ اس وقت ہے بالکل سمندر کا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی کی رفتار دیکھیں کتنی تیز رفتاری سے پانی یہ آ رہا ہے یہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تقریباً 3 سے 4 دن مزید ابھی آپ یہاں سمندر روح نہ کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی جان کا خیال رکھیں یہاں پہ نہ آئیں یہاں آنے کا مقصد صریف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اپنا بتانا شیئر کرنا تاکہ آپ لوگ یہاں پہ نہ آئیں خیال رکھیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لہروں کی سپیڈ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اوچھی اوچھی لہریں آ رہی ہیں دیکھیں یہ خدرت کا ایسا انمول توفہ ہے ہمارے لئے کراچی والوں کے لئے تھا سمندر لوگ ترستے ہیں پنجاب میں یہ چیز نہیں ہے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہ آئیں ان محسابن ہے کہ پانی آہستہ آہستہ بھی چڑھنے والا ہے آپ یہ لہروں کی اوچھائی دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ یہ بہر رہی ہیں اور یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ آئیں جب آئیں جب سمندر بلکل صحیح ہو اور آگے نہ جائیں کیونکہ لوگ زیادہ تر آگے جاتے ہیں اور یہاں پر جا کر انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر آپ میں سنا ہوگا خبروں کے اندر بھی اس طرح کی نیوز آتی رہتی ہیں کہ اس نے بندے ڈوب گئے یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ دیکھیں آپ کتنی دیز ہے یہ دیکھیں پانی بیڑا ہے یہ آپ دیکھیں تو مزید آپ آکے چلتے ہیں اور آپ کو آکے کا ریویو کرواتے ہیں پورا تو آپ ہمارے ساتھ رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں ابھی میں اس روڈ پر موجود ہوں جو نیوی کے جو کمانڈرز تھے انہوں نے اس روڈ کو بنایا یہ بیسیکلی بند نہیں تھا اور اس کو باندھا گیا اور تاکہ یہ پانی جو ہے جو ہٹ کرتا تھا وہ پہلے یہاں آ جائے کرتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اس وقت جو یہ پیچھے روڈ کی صورتحال ہے یہ بہت اچھی ہے یہ نیوی کا یہ بہت بڑا کردار ہے یہاں پر کہ انہوں نے یہ روڈ بنایا تاکہ جو لوگ آتے ہیں پیکنک پر آتے ہیں اور ویڈیوز اپنے انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہتر ہے تاکہ پہلے امون ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پر یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ جب بھی یہ پانی تیز ہوا کرتا تھا اور زہتر اگس کے مہینے میں تو یہ پانی بھائی آ جائے کرتا تھا اور یہ بیسیکلی دو دریہ کلاتا ہے یہ بہت دو دریہ نہیں ہے جو سیویو پر ہے یہ یہاں پر سینس پیٹ پر بھی دو دریہ ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نالے کا بتا رہا ہے روح بتا رہا ہے یہ سارا پانی نکل کے یہ ادھر جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ ہوتا ہوا یہ جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے ساری جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سب جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں سب جنگل ہے اور یہ سارا سمجھے گا ہے یہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ندی ایک نالے کی طرح یہ کالا کالا ہو رہا ہے بالکل اور یہ دو دریہ کلاتا ہے بیچ میں یہ روٹ ہے دونہ طرف پانی ہے یہ آپ کا مہین سامنے در ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زیادہ زیادہ دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں کافی لانچے کھڑی ہوئی ہیں جو مہین گیروں کی ہیں شاید آپ کو نظر صحیح نہ آئے جہاں دو تین ہٹس ایک ساتھ جو گر گئے ہیں سمندری طوفان کی وجہ سے اس طرف چلیں گے وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو آپ ہمارے بلکل ساتھ رہی ہیں دیکھیں ابھی ہم اس ہٹ پر چل رہے ہیں جو دو ہٹس ایک ساتھ دیمولیش ہوئے ہیں اس کے آپ کو ریویو کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہٹس کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹس کو کتنا نقصان پہنچا ہے یہ دیکھیں ہٹس کی حالت دیکھیں آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہٹس اس طرح کا ہوگا عمومن جب آپ آتے ہیں تو ہٹس اس طرح کا نہیں ہوتا ہے یہ سینسپیٹ کا ایڈیا ہے جو پورا دیمولیش ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں پتھروں کو کس طرح اس نے اٹھا کے پھیکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہ دیکھیں سامنے لگا پتھر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں دیکھیں کیا حالت کر دی ہے اس پانی نے اور لوگوں کو ہم یہی میں مشوہ دیتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اور آگے جاتے ہیں سمندر سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں بھائی یہ کسی کا نہیں ہوتا دیکھیں بڑے بڑے چٹانے اٹھار کے پھیک دیتا ہے اور یہی کہنے کا مقصد ہے آپ لوگوں سے کہ آپ یہاں پر نہ آئیں اور جب سمندر فل مستیم ہوتا ہے اور جب انجوائی کرنے آتے ہیں تو دور رہیے پانی سے اور کنارے کے اوپر آکے انجوائی کریں جو میرے پیچھے کھڑ ہے یہ جیسے پیچھے کے جو اس کی ملت ہے جہاں پر روم بنے ہوتے ہیں وہ سیف ہے لیکن آگے یہ چھجہ ہوتا ہے جہاں اکثر بیٹھ کے چائے وگرہ پیتے ہیں انجوائی کرتے ہیں سمندر کا ویو کرتے ہیں میں آپ کو اس کی صورتحال دکھاتا ہوں یہاں تک آیا تھا پہلے اوپر تک یہ اتنا ٹکڑا رہا تھا اس کے بعد اس نے دیکھیں کس طرح پلر اکھار کے پھیک دی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب اس نے اکھار کے پھیک دیا یہ حالت ہو گئی اس وقت اور آپ مزید یہ بھی دیکھیں یہ ایک ہفتے میں یہ حالت ہو گئی اور یہ دیکھیں پورا توڑ دیا گیا یہ سپانی نے اکھار کے پھیک دیا یہ دیکھ سائیں آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو صورتحال پانی کی کافی تیز ہے اور بہت انجوائے ہو رہا ہے ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئے انجوائے کرے لیکن کچھ سیکورٹی ڈیزن ہوتی ہے خاص کر کے ان مہینوں کے اندر جس میں آپ نہیں آ پاتے ہیں اور یہ آواز بڑی شاندار ہے سمندر کی اور یہ سمجھو کہ جب یہ اپنی مستی میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ پہاڑوں کو کھار کے پیک دیتا ہے انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا تیز ہے اس وقت پانی یہ دیکھیں آپ اوچی اوچی لہرہ آ رہی ہیں یہ دیکھیں ہمیں سکتے ہیں کہ اس ہرس کی کیا حالت کر دی یہ آپ دیکھیں پانی کہاں کہاں سے آ رہا ہے کتنا اوپر اوچی لہرہ ہوں گی اس کی جس نے یہ پانی ابھی بھی اس کے اوپر سے ٹپک رہا ہے اور آپ دیکھیں مزید اس پورا آپ کو اس کا ریویو پرواتا ہوں آ کے دیکھیں یہ سینس پٹ کا ایریہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ طوائی مچائی تھی سمندر نے تو مزید ہم آ کے چلتے ہیں ہم آئے ساتھ رہی ہے دیکھیں میرے سامنے ایک ہرس ہے اس کی تھوڑی بچت ہو گئی ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اوپر کہ کلر اس نے دیکھو کتنا اوپر تک اس نے پانی نہ ہٹ کیا ہے کہ اس کا کلر پورا خراب ہو گیا یہ آپ دیکھیں اب آپ کو تندرہ لگائیں کہ کتنی اوچی لہرہ ہوں گی یہاں پر دیکھیں ایک جگہ سے یہ ہلکا سا ڈیمولیش ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بلاک نظر آ رہے ہیں تو چلیں مسید آ کے چلتے ہیں ہم آئے ساتھ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کے پتھر ہوا کرتے تھے اس نے پتھر اکھار کے پھیک دی ہیں دیکھیں میورز ابھی میں نے آپ کو سینس پیڈ کا پورا ریبیو کروایا کافی ہٹس کو نقصان پہنچا وہ آپ کو دکھائے اس کے علاوہ راستے کے اندر تھوڑی بہت خوبصورتی ہے وہ آپ کو دکھائی لیکن یہ خوبصورتی اس وقت ہے جب آپ یہاں پر جب ون پھوٹی فول لگی بھی ہو خاص کا جولائی اور اگس کے مہینے کے اندر سمندر بڑی مستیوں میں ہوتا ہے جیسے کہ طوفانی شکل میں ہوتا ہے یہاں پر آپ نہیں آئیں منع کرنے کے بعد وجود بھی کچھ لوگ آتے ہیں پروٹوکول سے ابھی آپ میں دیکھا کچھ لوگ فیملیز اندر آئی ہوئی تھی لیکن یہ پانی ہے اس سے آپ بلکل بھی نہیں جیت نہیں سکتے کیونکہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بخار کی پھیک دیتا ہے بڑے بڑے جازوں کو پھیک دیتا ہے تو انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور ابھی دیکھیں آپ کیوں ویو میرے پیچے نظر آ رہا ہے خود اچھا ہے ہر بندے کو چاہتا ہے کہ وہ آئے لیکن عام دنوں میں آپ آئیں جب سمندر بہت ہلکا ہوتا ہے جب پانی اترا ہوا ہوتا ہے جب آپ آئیں لیکن اسے بھی آپ آگے نہ جائیں آگے جائیں گے اپنی جان سے تو بیٹیں گے اکثر آپ میں دیکھا ہوگا اکثر نیوز آتے دیتی ہے کہیں چھے لوگ دوب گئے اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ لوگ آگے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں مستیوں میں یہ پانی پھر آپ کو آگے آپ کو یہ اندر لے جاتا ہے اس کے بعد ہی نہیں چھوڑتا آپ کو اور دیکھیں ویڈیو آپ کو دیکھا ہے یہ تھا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں اور اوائیڈ کریں آنے سے کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد ہی جوائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں وہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دوائیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا لگے غلب